مالکِ کائنات، خالقِ کائنات، اراز کے کائنات کا ایک نظام ہے جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، وہاں فوت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ لوگ کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا وہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بعض دفعہ ایسے رنگ لگاتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اسی طرح بہت سر ایسے لوگ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں بماری بھی ہوتی ہیں دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے اور طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے وقت گزرتا ہے تو وہ بندے باز رفعہ انہیں ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ کئی لوگوں کے لئے ہسپیٹل بنا دیتے ہیں یہ نظام ہے قدرت کا کسی بندے کے چلے جانے سے رکھتا نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب زلزلہ آ گیا ہے اور جن لوگوں کے زلزلہ آیا ان کے گھر جو ہے زمین دوز ہو گئے پانچ بچے مر گئے گئے مر گئیں بینسیں مر گئیں اب یہ بندے زندہ نہیں رہ سکتے لیکن بندے پھر جاتے ہیں پھر رونکے لگ جاتی ہیں پھر معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں پھر لوگ بھول جاتے ہیں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں اسی طرح زمین کے معاملات ہیں اسی طرح یہ جہان کے معاملات ہیں اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا بھی خاص نظام ہے حدیعت کے لئے جب بندے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آستانے جو ہیں وہ جوہ کے کھاڑے بان گئے وہاں پہ شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑانے لگ پڑے لوگ ایک آستانے کا میں نے سنا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں وہاں پہ دو ہزار طالب علم جو تھے وہ دین کا علم پڑتے ہیں کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ بقیدہ طور پہ جب ان کا وہ عرص کا سماع ہوتا اب عرص کو وہ مل انہوں نے نام تبدیل ہوتے ہوتے جب مسئلہ بان گیا وہ کہتے ہیں کہ بقیدہ طور پہ وہاں پہ کنجریاں کا جو ہے وہ ڈانس شروع ہو گیا اور کن لوگوں میں شراب ڈال دیتے ایک بات ذہن میں رکھ لیں اس بات کو بڑا بڑا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دین جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ نہ مولوی صاحب سنجھے کہ آج میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں گا تو میں دیکھوں گا کیا بنے گا اللہ اللہ پاک بس کسی کو رنگ لگا دے کسی سے اللہ کام لے لے اور اللہ پاک یہ قرآن کریم کا جو ہے یہ نور جو ہے یہ بھی کسی گھر کا محتاج نہیں ہے ایک علاقہ ہوتا ہے وہ پہ ایک آف صاحب ہوتے ہیں بڑے لوگوں قرآن پڑھاتے ہیں ان کے گھر والے پیچھے وہ قرآن پڑھانے چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین اور بندوں کو پیدا فرما دیتا ہے ان سے بھی زیادہ کام ہوتا ہے یہ سلسلے جو ہیں یہ چلتے لیتے ہیں پیریوں مریدیوں کے سلسلے یہ سارے اسی طرح ہندوستان میں ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے ایسی چال چلی کہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا موت قد کر دیا اپنے صاحب سے وہ کام لیتے اور جس طرح کہ جب انگریز یہاں پہ آیا اس نے کہا کہ مجھے ادھر رہتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہم جس جس ملک میں گئے ہیں ہر بندے نے ہمارے سامنے اتھیار ڈال دیئے ہمارا ان پہ قبضہ ہو گیا ان لوگوں میں قبضہ نہیں ہو رہا عرصہ دراز سے ہم ادھر کے ساتھ چل رہے ہیں انہیں ہم نے جوہے پہ لگا دیا شراب پہ لگا دیا برائی پہ لگا دیا یہ ہمارا قبضہ نہ ہو سکا انہوں نے ایک بندہ بیجا جس بندے نے دو سال اندوستان پاکستان اندوستان میں وہ مختلف جگہوں پہ گیا مختلف افیسروں سے ملا مختلف پیروں سے ملا مختلف بادشاہوں سے ملا حتیٰ کہ مختلف علماء سے ملا اس بندے نے دو سال کے بعد جو رزلٹ نکالا اس نے کہا کہ اگر تم ان کو پڑا غلام کرنا چاہتے ہو تو ان کا نصاب تبدیل کر دو ان کا نصاب تبدیل کر دو یہ پوری زندگی تمہارے غلام ہوئیں گے تمہاری غلامی سے نکل ہی نہیں سکیں گے آج وہی جب نصاب تبدیل ہوا تو آج ہم ان کے ایسے غلام ہو گئے ایسے غلام ہو گئے ایسے غلام ہو گئے ہمارے ملک میں زلزلہ بھی آ جائے تو ہمیں مدینہ نظر نہیں آتا ہمیں امریکہ نظر آتا ہے ہمارے ادرافت کو یہ آ جائے ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں نصاب تبدیل ہو گیا ایسا نصاب تبدیل ہوا کہ ہمارے ذنوں پہ ہمارے دلوں پہ مکمل طور پہ آج یہودیوں کی ہاں میں ہماری ہاں ہوتی ہے ان کی نام میں ہماری نہ ہوتی ہے ہمارا اپنا نصاب تبدیل ہو گیا تو اس نصاب کے اندر بھئی ایک بورڈ لگاؤ کہ بھئی فلا کا رستہ یہ ہے یہ رستہ مدینہ تل منورہ میں جاتا ہے ایک بندہ ایسا کرے کہ اس بورڈ سے پہلے فراد کرے جھوٹ کرے اس بورڈ سے پہلے ایک بورڈ لگا دے اور وہ بورڈ کسی اور جگہ کہو بتایا جائے یہ فلا جگہ بھی ملتی ہے تو وہ بورڈ تبدیل ہو گیا جس وجہ سے ہماری قوم کے رخ تبدیل ہو گیا جب پورے ملکوں میں افرہ تفریح تھی یہ مسائل تھے بڑے مسئلہ جب بند گئے ترہ ترہ کے مقام تبدیل ہونے شروع ہو گئے تو جساں اکبر بادشاہ کے دور میں اللہ نے مجدد لفثانی پیدا فرمائے شیخ آمد فروقی سرندی پیدا فرمائے جس شخص نے جس ہستی نے دنیا کی کائے پلٹ کے رکھ دی اور ایسا بیچ عشق رسول کا لگایا کہ آج پوری دنیا میں آپ کو سلسلہ مجددی جو ہے وہ ہر طرف بہاروں کے ساتھ نظر آتا ہے پوری دنیا میں